ہمارچل میں بارڈ بارش سے بھاری تباہی ہمارچل میں بارڈ بارش سے بھاری تباہی ہوئی ہے اور چوبیس جون سے اب تک اسی لوگوں کی موت ہوئی ہے اس دوران نینادوے لوگ غائل ہوئے ہیں جبکہ ستاندوے مکان زمین دوز ہو گئے ہیں تین سو تین تیس مکانوں کو نقصان پہنچا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی ایک آنکھلہ سابقہ آ رہا ہے کہ چار سو اکھتر مویشیوں کی موت ہو گئی ہے پردیش کو بارش اور بارڈ سے قریب ایک ہزار کروڑ سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے وہیں الگ الگ جنگوں پر پانچ سو سے زیادہ لوگ فسے ہوئے ہیں وہیں شملا میں ریمجم بارش پھر سے شروع ہو گئی ہے اور ہمارے اس وقت ہمارے ساتھ لائیو جو چکے ہیں اس وقت زیادہ اور تازہ دانکاری کے ساتھ راجیندر اس وقت کیا استطی ہے شملا میں پھر سے بارش ہو رہی ہے ایسی بھی خبر ہے حالانکہ موسم ابھاگ کا نمان تھا جیسا آپ نے پہلے بتایا تھا کہ دو تین دن ابھی رہت رہے گی بارش سے بلکل ویشاہ حلکی حلکی بارش شروع ہو گئی ہے اور صبح حالانکہ بارش اگر ہم کہیں تو اب سے پانچ منٹ پہلے بارش تیز تھی لیکن اب دھیرے دھیرے حلکی حلکی بارش ابھی بھی جاری ہے اور اورینج alert شملا اور سرمور کے لیے موسم ویجان کے اندر کی طرف سے جاری کیا گیا ہے منڈی اور اس کے آس پاس والے کشتروں کے لیے یلو alert جاری ہے مطلب صاف ہے کہ بارش آج بھی ہونے والی ہے لیکن ریڈ alert والی بارش نہیں ہوگی بارش تھوڑی کم رہے گی حالانکہ شملا اور سرمور میں تیج بارش کی آشنگ کا موسم ویجان کی اندر کی طرف سے جتائی گئی اور برتمان حالاتوں کی اگر ویشال بات کرے تو قریب تیرہ سو سڑکے پورے پردیش میں اس وقت بند ہیں ہیمچل پردیش میں اور ہیمچل پردیش میں نبی پرتیشت سے ادھیک یاتایات سڑکوں کے اوپر نیر بڑھ کرتا ہے تو ایسے میں یاتایات ویوستہ پوری طرح سے چرمرائی ہوئی ہے اگر موسٹ ایفیکٹیڈ ایریا کی ہم بات کریں کلو منڈی اس کے علاوہ لہوز پیتی اور شملا اور اب سرمور سے بھی خبریں آ رہی ہیں جس پرکار سے NH707 بند ہو گیا ہے چار NH شمачل پردیش میں اس وقت پوری طرح سے ٹھپ ہے اور ان میں ایک سرمور والا NH بھی ہے تو اس کے ساتھ سرمور سے بھی اب خبریں آ رہی ہیں پہلے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ جو بارش کا ادھیک ایفیکٹ ہے یہ منڈی اور بیاس کے آس پاس والے کشتروں میں ادھیک ہے لیکن سموچے پردیش میں ایفیکٹ ہے جس پرکار سے لگاتار لینڈ سلائیڈ ہو رہے ہیں یہ بہت چنتاجنک بات بنتی جاری ہے اور فسے ہوئے لوگوں کی سنکھیاں بہت ادھیک لگ رہی ہے کیونکہ بہت سی لوگ ایسی ہیں جو کانٹیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں اگر ہم منڈی اور رہوز پیتی تک اس پورے روڈ کی بات کریں تو بہت سی لوگ ایسی ہیں جو نہ پریجنوں سے کانٹیکٹ کر پا رہے ہیں نہ سرکار سے کانٹیکٹ کر پا رہے ہیں کارن ایک ہے کہ بجلی نہیں ہے پچھلے چار دنوں سے اور بیدیت سپلائی ٹھپ ہو گئی ہے اس کے بعد پھر نیٹورک بھی بہت ویک ان کشتروں میں چل رہا ہے فون نیٹورک اس کے کارن بھی کنیکٹیویٹی نہیں ہو پا رہی ہے جہاں لیکن آج ریسٹوریشن کام پوری تیجی سے چلانے کی بات کئی گئے ہیں مکھیا منتری اپ مکھیا منتری تمام عملہ سرکاری عملہ کلوں میں موجود ہے کل مکھیا منتری نے جو باڑ یہ جو پرہاویت لوگ جن کو ریسکیو کیا گیا تھا ان کے لیے جو بھوجن کا پرونت کیا گیا تھا وہاں انہی کے ساتھ بیٹھ کر بھوجن کھایا ہم نے تصویریں میں چلائی اس کے علاوہ آج دوبارہ جو پلاننگ ہے وہ دوبارہ سے جائزہ پورے کشتر کا لیا جائے گا کسول ایریا سے اب دھیرے دھیرے کنیکٹیویٹی کی جاری ہے روڑ کے مادیم سے سڑکوں کو کلیر کیا جا رہا ہے اور اگر کسول والا سینج میں پوری مارکٹ میں فلڈ آ گیا تھا جس کے قارن پوری مارکٹ تباہ ہو گئی ہے چالیس کے قریب دکان ہیں سبھی دکانیں زمی دوز ہو گئی ہیں گھر وہاں پر مارکٹ میں جھے تھے وہ سارے گھر زمی دوز ہو گئے ہیں بہت پربھاو وہاں پر کل مکہ منتری نے ایک کروڑ دیا بھی ہے ریسٹوریشن ورک جلد کرنے کے لیے اور فوری رہات کے لیے لیکن نقصان لوگوں کا پرسنل نقصان بہت ادھک ہوا ہے کسول میں بھی یہی حالت ہے کیونکہ وہاں پر فورنر ٹوریسٹ بھی بہت ادھک ہیں تو ان کا اب صحیح آنکڑا نہیں پتا چل پا رہا ہے جب پوری پرشاشن وہاں پہنچے گا لوگوں سے سمپر ہوگا تب ہی واسطوک ستھیتی کا پتہ لگ پائے گا اس کے علاوہ لہال سپیتی کے لیے ضرور ریسکیو جاری ہے اور بی آروں کے ٹیم بھی وہاں پہنچنے والی ہے جو اب تک اپ ڈیٹ آئی ہے بھائی روڈ بھی کھلنے کی پوری امید ہے بشرت کی آگے اگر بارش تھمی رہتی ہے برحباری نہیں ہوتی ہے اور ہیلکاپٹر بھی آج بھیجا جائے گا لیکن ہیلکاپٹر میں کم لوگ ریسکیو ہو پاتے ہیں ساتھ دس لوگ ہیلکاپٹر سے ایک بار لائے جا سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ بارہ لوگ آپ لائے سکتے ہیں تو ایسے میں جو critical situation جن کی ہے ان کی اپنی health کو لے کر یا کسی اور چیز کو لے کر ان کو ضرور پہلے ریسکیو کیا جائے گا لیکن لاؤل سپیتی چندرتال میں پربند سرکار کی طرف سے وہاں کیا گیا ہے sdm ہرشنگی وہاں خود موجود ہے ان کی ٹیم وہاں موجود ہیں تو ایسے میں وہاں چندہ جنک بات نہیں ہے اور ویشاہل ایک بات میں بڑی clear یہاں کرنا چاہتا ہوں ڈرون کے مادیم سے جو روٹین کی دوائیاں تھی جو لوگ فسے ہوئے ہیں ان کے لئے سپلائی کیا گیا ہے تو پرشاشن کی طرف سے help کی جا رہی ہے ستھانیا لوگوں کی طرف سے help کی جا رہی ہے اس کے علاوہ ہوتلیرز کی طرف سے help کی جا رہی ہے تو تمام لوگوں کی طرف سے سہایتہ ضرور کی جا رہی ہے لیکن روڈ ابھی continue نہیں ہے بڑی سنکھیا میں روڈ بند ہے این ایچ ضرور سرکار فوکس پہلا این ایچ ہی ہے اس کے بعد مین روڈ ہے لیکن جو سمپرک ہیں گاؤں کے سمپرک مار گئے ہیں وہ لمبے سمجھ تک بند رہتے ہیں اور جو اصلی دکت ہے وہ ستھانیا لوگوں کو جیلنی پڑتی ہے دور دراج کے کشتروں میں لوگوں کو جیلنی پڑتی ہے کیونکہ وہاں پر پانی کی سپلائی سوچارو کرنے میں بہت سمجھ لگتا ہے بڑی سنکھیا میں ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ ساٹھ پرتیشت سے ادھک وارٹر جسوسیز خراب ہیں پمپنگ مشینز خراب ہیں جہاں سے بارٹر سپلائی کیا جاتا ہے تو ایسے میں ستھانیا لوگوں کو وہ دکت وہ رسٹوریشن کتنی جلدی ہو پاتا ہے کیونکہ موسم خراب ہے ویڈیوت سپلائی بہت سی موسم کے اوپر پانی کرتی ہے چھوٹا سا جواب دیجئے گا کہ جو سی ایم نے کل جو ایریل سروے کیا تھا اس کے بعد پراتھ مکتا ہے کیا کی گئی ہے جو ستیوں کو بہتر کرنے کو لکھر کے کہاں کہاں پر جو ہے وہ رسٹوریشن کا کام پہلے کیا جائے گا پاتھ مکتا ہے ہمچل میں تین ہی ہے جب بھی کوئی آپ داتی ہے سب سے پہلی بات سڑک سو چارو کرنا دوسری بات ویڈیوت سپلائی اور تیسرا ڈرنکنگ وارٹر یہ تینوں چیزیں اگر ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد آدمی کی لائف بہت سا جو لوگ سے ہوتے وہ خود کرنے کی یوگے ہو جاتے ہیں اور جو منڈی شہر سے جب ہم اوپر کی طرف چلتے ہیں سیراج گھاٹی اس میں پوری آ جاتی ہے انر سیراج آوٹر سیراج یہ پوراکشتر پرابابیت ہے آپ کے کسول یہ پوراکشتر پرابابیت ہے اس کے علاوہ لہال سپیتی تک کنور میں بہت سے لوگ کچھ لوگ فسے ہوئے ہیں گڑریے خاص کر آج کل کنور جاتے ہیں تو بھیڑ پالک ہم کہہ سکتے ہیں تو بھیڑ پالک فسے ہوئے ہیں جنگلوں میں دور دراج کے کشتروں میں ہوتے ہیں کیونکہ ایک ایک بھیڑ پالک کے پاس پانسو پانسو بھیڑے ہوتی ہیں تو ایسے میں ان کی حالانکہ ان کے پاس کھانے پینے کی دکت نہیں ہوتی وہ خود سے ایک ایک مہینے کا ڈے 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 مہینے کا راشن لے کر چلتے ہیں تو وہ دکت تو ان کے لئے ضرور نہیں ہو سکتے لیکن بائی چانس اگر کوئی امیجنسی سیچویشن وہ آتی ہے تو ان سے کانٹیکٹ بہت ضرور ہی ہے کہاں کہاں پر ہے کیونکہ یہ سب ستھانی لوگ ہیں ہیماچل کے لوگ ہیں الگ الگ شتروں سے جیسے جیسے موسم کے حساب سے الگ الگ شتروں میں ہیماچل پردیس میں اپنا بسیرہ کرتے رہتے ہیں یہ پورا ریزن ہے جو فوکس جہاں مکہ منتری کل سے موجود ہے مکہ منتری بھی ہے اور آج بھی ایریال سروے کرنے کا پلاننگ ہے لاؤنس پیتی سے لے کر سیراج اور کسول منڈی بھی رکھتے ہیں بہت شکریہ آپ کا اس تبکاری کے لیے آپ لگتار حالات پر آپ نظر بنائے رکھے